جلا سہکاری بینک میں جو اوٹی ایس اسکیم چل لئی تھی اس کی تیتھی بڑھا دی گئی ہے اب یہ اسکیم کا لاب جو لوگ بھی لینا چاہتے ہیں وہ اکتیس مارس تک لے سکتے ہیں اور پوری اسکیم کی جانکاری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پہ یا نیچے ڈسکیپشن باکس میں اس کا پورا لنک دیا گیا ہے جسے پوری اسکیم کے بارے میں بتایا گیا تھا تو یہ موقع بلکل مجھ جانے دیں اور سبھی ساخہ پربندکوں سے نویدن ہے کہ اس اسکیم کا جتنا بھی پرچار پرسار ہو چکے کریں کیونکہ اس سے ایک تو این پی اے میں کمی آئے گی دوسرا اس جو ریکاوری ہوتی ہے اس ریکاوری کو ہم دوبارہ سے ایکانومی میں یعنی کی فائننس کر کر کے دوبارہ سے اس کو سرکولیشن میں لاسکتے ہیں اس سب بینک کا بھی فائدہ ہے اور ڈیس کی ایکانومک کنڈیشن میں بھی اس کا فائدہ ملے گا دوستو نمسکار میرا نام کمل کرسن ہے اور میں جلہ سہکاری بینک ہردوار میں اپ مہا پربندک وکاس کے پت پر کاری رہت آج میں آپ کو راج سرکار کی جو جلہ سہکاری بینک اور راج سرکاری بینک ہیں اس میں جو ایک مست سمادان یوزنہ ہے اس کے بارے میں وستار سے چچا کروں گا ماننی ہے سہکاریتہ منتری سری دھن سنگھ راوت جی اور سہکاریتہ بھاگ نے مل کر کے سکیم لانچ کی ہے اس سکیم کی جو عوضی رہے گی وہ بیس فروری سے لے کر کے پچیس مارچ تک جو لوگ بھی جو رنی جو کرس داتا بینکوں کے ہیں سہکاری بینکوں کے چاہے وہ راج سہکاری بینک ہو چاہے وہ جلہ سہکاری بینک ہو جتنے بھی اتراخنڈ راج سہکاری بینک اور جلہ سہکاری بینک ہیں ان بینکوں میں سکیم آئی ہے اور اس سکیم کے تحت وہ لوگ جو اپنا کرجہ کئی سالوں سے چکا نہیں پا رہے تھے اور ان کی واسطیک اسٹیتی ایسی ہے کہ وہ اپنا کرجہ نہیں چکا سکتے ان کے لئے اس سکیم آئی ہے اس اس یوزنا کا جو ادیش یہ ہے جو دھن لوگ رنی لوگ دھن لیتے ہیں اور بینکوں کو سمیہ سے واپس نہیں کر پاتے اور ان پی اکیس رنی میں آ جاتا ہے اور وہ پیسہ ہم دوبارہ بینک والے کسی بھی رنی کو دے نہیں پاتے جس سے آرثک گروت رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو واسٹوک پریشانی میں ہے کسی رنی کی مرتی ہو چکی ہے یا اس کا کاروبارٹ ہپ ہو چکا ہے یا اس کے دورہ جو سیکیورٹی دی گئی تھی وہ سیکیورٹی کی ویلیو اب اتنی نہیں رہ گئی ہے تو ان سبھی طرح کے لونز کو جو رن کھاتے ان پی اے میں تبدیل ہو گئے ہیں اور یہ ان پی اے رن کھاتے وہ رن کھاتے مانے جائیں گے جو 31 مارچ 2019 کو ان پی اے تھے اور لگاتار آج تک ان پی اے کی کٹیگری میں نامت چل رہے ہیں انہیں خاتوں میں یہ سکیم جو ہے اس کی سویدہ دی گئی ہے اور یہ سکیم کی جو سویدہ ہے اگر آپ اس کو 25 مارچ تک سویدہ کا استعمال کرتے ہیں تب ہی یہ سویدہ ان کو دی جائیے چلے جانتے ہیں پورے سرکولر کے بارے میں اس پورے سرکولر میں کیا کیا کہا گیا ہے یہ عام جنتہ کے لئے بھی بہت ہیل فل رہے گا کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کے پاتھ رہے یا نہیں ہے بینکوں کو تو سب کو ان کی جانکاری ہو نہیں چاہیے اسی طرح کی جو گت ورس کی سکیم تھی اس سکیم پر بھی میں نے ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بنایا تھا جس کا آئی بٹن میں لنک دیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ کر کے دونوں ویڈیو کو دیکھ کر کے کمپیر کر سکتے ہیں اور اپنی جانکاری آپ کو بالکل کلیر کٹ جانکاری ایک ایک بندو پر میں دینے والا ہوں چلے چلتے ہیں سرکولر کی اور ساتھیوں چلتے ہیں اس سکیم کے بارے میں اور ڈیٹیل جو سرکولر کے ایکورڈنگ باتیں ہیں اور میں تین گرنائیں کر کے دکھاؤں گا ان سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کوئی بھی کیس ہونے پر اس میں کتنی کتنی چھوٹ پردان کی گئی ہے دیکھیں یہ کچھ باتیں اگر میں بات کروں تو جیسے لون معافی کی جو یوزنا ہے یہ ہماری بیس فروری سے سٹارٹ ہو کر اور پچیس مارچ دوہزار تئیس تک چلے گی اور اس میں اگر آپ نے پچیس مارچ دوہزار تئیس تک ویڈیو سے پیسہ نہیں جمع کر آیا تو وہ اس یوزنا کے لاب سے ونچت رہ سکتے ہیں تو اس بات کا بھی بیسیز دھیان رکھنا چاہیے اور بہت ہی کم سمیں ہے اس کو بہت پرچاریت پرساریت کیا جانا چاہیے اگر یہ پرچاریت پرساریت بہت زیادہ ہوگی تب ہی اس یوزنا کا واسطک جو ادیس یہ تھے اس کی پرابطی ہم کر پائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اب سرکولر کی ہو ساتھیوں یہ جو سرکولر آیا ہے ہمارا سترہ فرودی کو سرکولر آیا ہے تو دوستو اس میں جو ہے راج سہکاری بینک اور جلا سہکاری بینکوں کو اس میں سامل کیا گیا ہے اس یوزنا میں جتنے بھی ویکتیگت رنی ہوتے ہیں چاہے وہ ویکتی ویسیس ہو سنیوکت پریوار ہو پروپائٹر سی فرم ہو پارٹنر سی فرم ہو یا کمپنی ہو ان سب کو سامل کیا گیا ہے اور اس میں سنستھاؤں کے بعد اگر بات کری جائے تو کیول سہکاری سنستھائیں ہی اس میں سامل کی گئی ہے کمپنی کی بات کریں تو سرک پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کو ہی اس میں سامل کیا ہے بہت بڑی کمپنیوں کو بہت بڑے انسٹیٹیوشنز کو اس میں سامل نہیں کیا گیا ہے کوئی ماملہ اگر گبن کا ہے دورپیوک کا ماملہ ہے تو اس میں جو ہے کاروائی کی گئی ہے اور ماملہ پنجیگرث ہو گیا ہے یا وچارہ دین ہے تو اس کو بھی یہاں پر ہم نہیں کنسیڈر کریں گے اس کے لئے کیا ہے کہ ایسے کوئی بھی ماملے جو کہیں کسی کوٹ میں بچارہ دین ہے جب تک وہ وہاں سے اپنے ماملے کو ویڈراؤ نہیں کر لیتا تب تک ہم اس ماملے میں اس کے بارے میں اس کو اس یوزنہ کلاب نہیں دیں گے اور ایسے کوئی لون جن کو جو ہے کسی کوٹ نے ہم کو یہ منع کیا ہوا اس کی ریکاوری نہیں کرنی تو اس کو جب تک انیالے سے واد واپس نہیں لے گا تب تک ہم اس کو اپنے اس میں OTS اسکی میں سامل نہیں کریں گے تو چلیے چلتے ہیں اس ڈیٹیل کی وار جس میں ہم لوگ سمجھیں گے کہ کن تین کیس اس میں یہ اس کی جو گرنہ ہے کیلکولیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کیس بنتا ہے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اور اس کی میں ایک ایکسل سیٹ بنا رہا ہوں جس میں آپ پھگر ڈالیں گے آپ کے آنسرس نکل جائیں گے اور آپ اس کو کروس چیک کر پائیں گے ڈیٹیل سیٹ بنای جارہی ہے اس کے لئے آپ الگ سے نیچے ڈسکیپسن باکس میں نمبر دیا ہوا ہے اس میں مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کر دی جائے گی تو دوستو اس میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ کوئی بھی لون جو ایک کروڑ روپے تک ہیں انہی پر یہ یوزنا لاغو ہوگی پہلی بات دوسری بات بقائدار ویکتیگت یا ویفصائق ہو سکتے ہیں سنسطھاگت کے معاملے میں کیول سہکاری سنسطھاؤں کو اس میں جگہ دی گئی ہے تو چلیے چلتے ہیں اب ان کنڈیشن کے بارے میں جو بہت جروری جاننی ہے پہلی بات وہ کھاتا اکتیس تین دو ہزار انیس سے لگاتار ان پی اے چل رہا ہو اگر کوئی کھاتا اکتیس تین دو ہزار انیس سے لگاتار ان پی اے چل رہا ہے تو نشت روپ سے وہ ڈاؤٹ فل میں تو آئی جائے گا اور اگر اس سے پہلے سے ان پی اے چل رہا ہے تو وہ لاؤس اسٹ میں بھی آ سکتا ہے اب جان لیتے ہیں کہ کوئی کھاتا ان پی اے ہونے کے بعد کب ڈاؤٹ فل میں آتا ہے دیکھئے جو سابسٹینڈر کھاتا ہے وہ تین ورس تک رہے گا آپ کا ان پی اے میں آنے کے بعد حالانکہ یہ جو نیسلائج بینک ہوتے ہیں ان کے لیے ان سرکار نے ان کے لیے ربی آئی نے ان کے لیے ناباد نے ان کے لیے جو ٹائم دیا ہوا وہ کیول ایک سال کا دیا ہوا ہے سہکاری بینکوں کے لیے ایک سپیشل پرویجن کیا گیا ہے کہ وہ تین ورس تک این پی اے سب سٹینڈر میں اپنا کھاتا رکھ سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا سال جو آئے گا فورت ایر وہ فورت ایر میں وہ ڈاؤٹ فل ون کٹیگری میں آ جائے گا اسی لیے اس سکیم میں اکتیس تین دو ہزار انیس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اس کا مطلب فورت ایر اس کا مطلب بلکل ساف ساف ہیں وہ ڈاؤٹ فل دو ہزار انیس کی بات رکھی گئی ہے اسی لیے رکھی گئی ہے اور اگر کوئی دکتیس تین دو ہزار اٹھارہ کا کھاتا ہے تو وہ نشیت روپ سے ڈاؤٹ فل کٹیگری ڈو میں آ جائے گا اور اگر کوئی دو ہزار سولہ کا کھاتا ہے تو نشیت روپ سے ڈاؤٹ فل کٹیگری تھری یعنی تین ورس سے زیادہ والے اس میں آ جائے گا اب اس کے بعد بینکوں پر نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنے کھاتے کو کب لاؤس ایسٹ میں لے جائیں عام طور پر لاؤس ایسٹ میں لے جانے کے لیے اس کے اندر جو اپلابد سیکیورٹی ہے اس سیکیورٹی کی جو ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے اسی کنڈیسن میں اس بات کو لاؤس میں لے جاتے ہیں تو کئی بینکوں نے لاؤس کے پرویجن کیے ہوئے ہیں کئی بینکوں نے لاؤس کے پرویجن نہیں کیے پرویجن کیس آپ کے بینک میں نکلیں گے اور ایک ایسی کٹیگری جس میں اکتیس تین بائیس کو اگر کھاتا NPA ہے اور وہ جو رنی ہے وہ مرتق ہو چکا ہے اس کی مرتیو ہو چکی ہے اگر ایسا ہے تو کسی بھی سرینی کا NPA کھاتا اس سکیم میں آ جائے گا اب دیکھیں سکرین پر میں نے ایک سیمپل سا ایک 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 جامپل لیا ہوا ہے اور اس میں تین کیس بنا رکھیں ہیں تو اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو 18 یعنی یوگ یہ کھاتا ہے اور وہ 31 19 کو سب سٹینڈر تھا اور آج وہ آ چکا ہے داؤ فول کٹیگری 2 میں تو یہ باتیں جیسے یہ والی بات ہے یہ ہے دوسری بات NPA کی چیتھی لگاتار 2019 سب سٹینڈر یعنی NPA چلنا تو دونوں کنڈیشن ہیں ایماؤنٹ بھی ایک کروڑ سے کم ہے تو یہ کھاتا ہمارا اوٹی ایس سکیم میں آسکتا اب ہمیں دیکھنا ہے یہ مرتق والے سے آئے گا لاؤس والے سے آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ مرتق والے سے آجائے تو اگر مرتق والے میں آئے گا مرتق والے میں رول ملدھن آپ اس سے لیں گے اور بیاج کی پوری مافی دی گئی ہے کیونکہ ایسے ماملوں میں رینیوں کے جمان تیردار سے آپ اس کا پیسہ پلند نہیں ریکوری کر پائے ہیں تو اس لئے ان کے لئے ویسے شوٹ دی گئی ہے اور اس کے لئے نپ کی ٹٹی 31 3 2022 کی ہوا چھے لاکھ کا لون لیا تھا چھے لاکھ کے لون میں سے اس نے آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے تو دے دی ہے آپ کے مولدھن کے اور ساٹھ ہزار دے چکا ہے آپ کے بیاج کے یعنی دو لاکھ دس ہزار کا پیمیٹ وہ کر چکا ہے تو اس لئے دی راسی کی گھڑنا میں ہمیں اس سے کیول مولدھن نے نہ تو مولدھن چھے لاکھ روپے کا تھا دو لاکھ دس ہزار یعنی مولدھن دیڑھ لاکھ روپے اور بیاج کے ساٹھ ہزار روپے آپ کو دے چکا ہے تو وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار ہمارے مانے جائیں گے کہ وہ آ چکے ہیں مولدھن کے اگنسٹ تو اب ہمارا بستہ ہے تین لاکھ نبی ہزار اگر وہ تین لاکھ نبی ہزار ایک مست جمع کر دیتا ہے تو اس کو ہم یہ سوویدہ پردان کریں گے لیکن پچیس مارچ اگر اس کی تھی بڑھتی تو الگ بات ہے پچیس مارچ تک اس کو یہ پورا پیسہ جمع کرنا ہو گا تو امید کر ہوں کہ مرتق کیس تو آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں بس مکھے بات یہ ہے کہ اس کے دوارہ دیا گیا پیسہ اگر مولدھن کے برابر آگیا ہے تو آپ خاتہ بن کر دیں گے مولدھن سے زیادہ بھی آگیا تو NPA کی ٹتھی کے بات بیاز لگا ہے اس کی معافی کی بات کری گئی ہے NPA کی ٹتھی کے بات لگا بیاج دوستو ہانی کی جو سرینی ہے اس میں تین اپ سرینیاں انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں تو پہلی سرینی کیا ہے جن پرکرنوں میں وطر رن راستی کے برابر یا ادھک بیاج کی وصولی کر لی گئی ہے یعنی جو principal amount ہے principal سے اگر زیادہ آپ نے interest وصول کر لیا ہے تو آپ کو interest جو وصول کر لیا وہ تو OK principal جتنا بچا ہوا ہے وہ آپ مجھ سے وصول کر لیں گے چلیے آپ بات کرتے ہیں ہانی کی سرینی میں دوسری کٹیگری کچھ ایسے کھاتے ہو سکتے ہیں جس میں جتنا رن آپ نے ورط کیا ہوا ہے مالیا رن کیا ہوا 2 لاک روپے 2 لاک روپے اور بیاج کی وصولی جو ہوئی ہے اس مات روحی ہے 1 لاک 20 ہزار تو اس کنڈیشن میں جو مولدھن کی راسی جو آپ نے دی تھی اتنے کے برابر بیاج آپ وصول لیں گے یعنی آپ اس سے 80 ہزار روپے کا بیاج اور وصول لیں گے اور یہ وصول لیں کے بعد آپ جو مولدھن جتنا بچا ہوا ہے وہ وصول لیں گے یعنی مولدھن تو کسی بھی بیاج ہم وصول کر لیں گے اب اوپر جو میں نے ادھارن دی ہوئے اس پر چلتے ہیں اس سے پہلے ایک condition جو اور رینی کی مرتی والی تو رینی کی مرتی والی مانے میں جو ہے condition پہلے ہی آپ کو بتا دی ہے رینی کی مرتی والے کیس میں اور بیاج کی پون بکایا راسی اس کی جو چار لاکھ پچاس جار ہے جو لگا بیاج ہے وہ ساٹھ ہزار ہے اور لگنے والا بیاج ہے اسی ہزار تو اس condition میں اس کو ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں ملے گا اس کو لگنے والا بیاج ہے اور لگا بیاج دونوں دینے ہوں گے کیونکہ اس سے جو ہے ہم لوگ جب ہم اس کی گھرنا کرتے ہیں تو ہم نے اس کو لون دیا تھا چھے لاکھ روپے کا اس والے کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لون ہم نے دیا تھا چھے لاکھ کا ہم اس سے بیاج کیول وصول پائے ہیں ساٹھ ہزار روپے اور پلس اس دے دی ہم کو تین لاکھ روپے کا بیاج دے دیا اور چار لاکھ کا بکایا بیاج ہے تو کل ملا کے کتنا بیاج ہو گیا سات لاکھ اس کنڈیشن میں آپ اس کو پورا ایک لاکھ روپے کا بیاج کا فائدہ دے دیں گے کیونکہ ہانی میں جو کھاتا ہے یہ امید کی جاتی ہے وہ کھاتا کم سے کم آٹھ نو سال پرانا NBA کھاتا ہے تو اس میں بیاج کی راسی اکثر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تین گنے کے آس پاس ہو جاتی ہے تو یہ اس ان خاتوں کو ویسیس چھوٹ پردان کرنے کے لئے جو جس میں آپ کی کولیٹرل سیکیورٹی کی ویلیو جو ریلائیجیبل ویلیو ہے یا پرائیمری سیکیورٹی ہے ہی نہیں تو ان خاتوں میں بیاج کی راسی کیول مولدھن کے برابر بھی اگر وصول ہو گئی ہے تو اس سے اوپر کی ساری راسی کو ہم چھوٹ پردان کر دیں چلیے اس ادھارن کے ادھار پر سمجھتے ہیں کہ اس ادھارن کے ادھار پر ہانی والے کھاتے میں کیا لاب ملنے والا دیکھیں چھے لاک تو آپ کا مولدھن ہو گیا اور بیاج کی راسی ایک لاک چالیس جار روپے جو کی لگنے والا تتھا لگا ہوا بیاج یعنی پل اس کی دینداری بنتی ہے سات لاک چالیس جار اور کیونکہ یہ راسی اس سے کم ہے اس لئے پورا وصول آ جائے گا تو سات لاک چالیس جار روپے پورے وصول جائیں گے جس میں سے دو لاک دس جار وہ دے چکا ہے تو اب ہم جو راسی وصول کریں گے وہ اس سے وصول کریں پانچ لاک 80,000 روپے ہوتا کیول بیاج اور ایسا سمبھا ہوئے تو اس کنڈیشن میں اگر ہم جوڑتے تو یہ بن جاتا ہمارا 13 لاک 80,000 13 لاک 80,000 13 لاک 80,000 میں سے یہ دو لاک دس جار آپ مائنس کر رہے ہیں لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ 6 لاک تو آپ کا مول دن اور 6 لاک تک ہی بیاج آپ اس سے وصول لیں گے تو کل ہوا کتنا 12 لاک جس میں سے 12 لاک میں سے وہ آپ دے چکا ہے 2 لاک 10 جار وہ دے چکا ہے وہ پر آپ 9 لاک 90 ہزار کی وصول کریں گے اور ایک مستو یوز دنہ کا لاب تو ڈاؤٹفل کٹیگری میں کیا سب سے آسان ہے اسے ڈاؤٹفل والے خاتوں میں NPA کی ٹھٹی سے لگنے والا بیاج تو یہاں پر ہم جو لگا بیاج ہے وہ مان رہے ہیں 60 ہزار روپے ٹھیک ہے اب اس 60 ہزار میں پورا ہی مان لے رہے ہیں کہ وہ نپ کی ٹھٹی کا بیاج ہے مان لیا تو وہ ہاں پر یہ 1 40 000 کا بیاج ہمیں اس سے وصول نہ تھا اس میں ہم اس کو 30 پرس چکا ہے چار لاکھ اٹھاس ہزار ہم اس سے وصول لیں لیکن اب کوئی کنڈیشن ایسی آتی ہے جس میں نپ کی تثی کے بعد بیاج کچھ اور ہے مان لیا جیسے اسی کنڈیشن مانتے ہیں اگر ہم یہ مان نپ کی تثی کے بعد لگنے والا بیاج ساٹھ ہزار میں سے کیول بیس ہزار ہے جو نپ کی تثی کے بعد لگا ہے اور ساٹھ ہزار پہلے کا لگا ہوا ہے تو عام طور پر ایسی کنڈیشن ہونی نہیں چاہیے کیونکہ نپ ہوتے ہی بیاج لگنا بند ہو جاتا ہے بٹ جو تیر مہینے کی قسمتے جو انٹریس ہوتا ہو سکتا آجائے اس میں ہمیں ساودھانی بھرت نہیں ہوگی نپ کی تثی ڈکلیئر کرنے کے بات کی بیاج کی گرنا کچ فائدہ دیا جانا چاہیے اب اس میں اگر بات کرے ہم ایسا مان لیتے نپ کی تثی کے بات بیاج مان لیا بیس ازار تو یہاں پر بیس ازار تو نپ ہزار کی چھوٹ ان کو مل جائے اب یہ گرنا تو یہاں ہو گئی اور جیسے میں نے بتایا کہ ایکسل سیٹ میں بھی پروائیٹ کر دیں گے آپ اگر کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو فون بھی کر سکتے ہیں اپنا فون نمبر بھی اس میں mention کرتا ہوں یہ میرا فون نمبر ہے بس آپ سے ایک ان رو ہے کہ اس فون نمبر پہ 28 تاریخ کے بعد آپ وارتہ کر سکتے ہیں تب تک ہمارا جو ایکسل کی سیٹ ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی اب آپ دیکھئے کہ ہماری ساری گرنائیں اس میں ہو چکی ہیں بچ اس میں دھیان رکھئے گا وصول کی جانے والی راسی کو یوزنہ عوضی میں تین قسطوں میں لی جا سکتی ہے انیتہ وہ یوزنہ جو ہے وہ نرست سمجھی جائے گی اور اس کے لیے ایک سپیشل رائیسٹر بنایا جائے گا پس لیوار بھی ہے آپ لوگ نے سب نے بنایا ہوگا اس میں پر گرنہ کر کے جگے اس کے خرچے یا کوئی انی خرچے جو ہے آپ نے ان سے وصول نے ہے تو وہ ان خرچوں میں کوئی بھی کسی طرح سٹلمنٹ یا ایک مست سمجھو نہیں ہوگا کیونکہ وہ واسط خرچے ہوتے ہیں تو ان خرچوں کو اور ان کو وصول نہ بلکل الگ سے رکھا جائے گا اس لیے بیاج کی گھر نہ کرتے سمیں بیاج کی فگر وہ سے اٹھائی جائے تو بہتر رہے گا اور کسی بھی طرح کی کسی کے لیے آپ سے ضرور سمپرک کریے گا کیونکہ وہ اور ان ساتھیوں کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے چلے دوستو میں کوشش کری تھی کوپریٹیو بینک میں جی آئی بی سی آئی بی کا پرسن بڑھے اور ہم لوگوں کا جو جیان کی گروت ہے وہ اچھی رہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے جو بینک بینک بزنس ہے اس میں بینک کو فائدہ ملے بینک